خوربانی اگوشت کیا کریں تو خوربانی اگوشت آپ جو چاہے کر سکتے ہیں شریعت نے اس کو آپ کا کسی قسم سے مکلف نہیں بنایا لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی خوربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا خوربانی نے سکھایا اس کو پھر کچھ نہیں سکھا آپ نے ہے نا پتری چیز ہے دینا چاہیے لیکن میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں میں سعودی عرب میں عید کیا ہوں پھر ارے وہ عرب لوگ ایسا ہیتے شیخ پورا خواہیتے والے بکرہ خوربان کر کے تو کس کو تم کو لا کے دینا تھا اب ہم ملیں گا نہیں انسان دیکھ یہ اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے زباہ کر رہا ہے وہ کس کو لے آ کے دیں گا تین حصے کر کے غریب کہاں سے ڈھون کے لائیں گا ہو تم کو لگتا تم اتنے غریب ہو جا کر بولو اگر نہ دے تو پھر بولو کیا ہے اتنا ہوتا کہ میرا حصے غریب کو بھی نہیں دیا وہ ایک الگ شکل ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہم کیا سمجھتے ہیں تین حصے کرنا فرض ہے ایک حصہ خود کھانا فرض ہے اب نہیں بھی کھائے طرح تو کھاتے بڑھتے ہیں جیسا کہ اب ایک بیل میں نے اپنے طرف زباہ کر دیا ایک کنٹل گوش آ گیا تو تو تین حصے کر رکھتے ہیں لے جاتے ہیں وطن یہاں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں اللہ رحم کرے اور ایک حصہ غریبوں میں دینا شرط ہے آپ غریب نہیں تو کہاں سے لائیں گے یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب دھونیں گے آپ ایسا کوئی شریعت نہیں کہا ہاں اچھی بات ہے کہ آپ تین حصے کریں ایک خود کے لئے رکھیں یا اس شخص کے لئے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لئے تین حصے کرنا اچھی بات ہے لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے میں اپنی خلوانی کر کے پورا بات دینا چاہ رہا ہوں اب آپ بڑھ رہے ہیں تین حصے کروں مجبور ہم نے کوئی کھانا بڑھ رہا ہوں میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں اللہ نے مجھے دے رکھا ہے سمجھ رہا ہے آپ بات کو اب اصول بڑھ نہیں وہ کھانا بڑھتا بولے نہیں تو بولے وہ خلوانی مکروح ہو جاتی کیوں بولے تم دوسروں کو بڑھ رہے ہو خود نہیں کھا رہے اب آدمی پریشن کیا کروں مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگا ہے وہ ہم نے اصول بنائے اور جہاں اصول لگا دی کیا ہوتا نہیں کر رہے تو کیا ہوتا نہیں کر رہے تو اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا کر لی تو کیا ہوا عجیب معاملہ این احمد کا بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنے کا حکم دیا رہا تو بولتے ہیں کیا وہ کر لے ٹھیک ہے تو بہر ریال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم خربانی گوشتے کیا ہے تو کلو کھاؤ و دخیرو اور زخیرہ کرو و تصدقو اور صدقہ کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بتایا کھاؤ زخیرہ کرو و صدقہ کرو یہاں بھی تین حصے نہیں بولے کھاؤ جتنا کھانا چاہو زخیرہ کرو جو کرنا چاہو و تصدقو جو صدقہ کرنا چاہو لیکن علماء جو ہے ایک آیت سلسل حج کی آیت نمبر چھتیس کے حصے سے استدلال کرتے ہو آیت یہ ہے کہ کلو منہ وات اے مل قائنیا والمرتفہ اللہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خربانی کے گوشت سے خود کھاؤ جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو اس سے علماء کہت تین حصے کرو خود کھاؤ ایک حصہ ایک حصہ مانگنے والوں کو دو ایک حصہ جو نہیں مانگتا ہے اسدار جو مغریبا ان کو دو لیکن کوئی ضرور نہیں اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے ہیں کیا غیر مسلم کو خربانی گوشت دیا جا سکتا ہے ہاں دیا جا سکتا ہے کوئی اس کی ممانیت ثابت نہیں کیونکہ اگر اس سور حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے ہیں تین حصے کیے جائے اس آیت میں کیا ہے کھاؤ جو مانگے بھی دو جو نہ مانگے بھی دو اس میں غیر مسلم کو الکان کیا شریعت میں اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں یہ شرط ضروری ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبتِ الفتیں بڑھیں گی ضرور دیجئے ہوتے ہیں نا بہت سے لو کاس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بلکل چونکہ ہندویزم میں کاس اسٹم میں سے لو کاس بول رہا ہوں اسلام کی نزدیک کوئی لور ہائی کاس نہیں ہوتی لیکن ان میں ہے چونکہ تو کھاتے ہیں تو دیجئے ان کو محبت بڑھ سکتی ہے الفت بڑھ سکتی ہے بہت سارے اس سے تعلقات بن سکتے تو کھاتے ہیں مجھے مجھے